سوچتے ہیں تو آپ نے جو ابھی بھی بتایا کہ اسلام کے اندر فوجیں مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لیتی تھی اور اسی طرح وہ جو کچھ اس میں سے کچھ پورشن جو ہے وہ آ کر عام شہریوں کے درمیان بھی تقسیم ہوتا تھا اب تو الٹا ہو گیا اب تو فوجیں جو ہیں عام شہری پال پھل ان کو رکھتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی کوئی کمائی نہیں کی کبھی انہوں نے کوئی مال غنیمت کٹھا نہیں کیا اس میں بنیادی طور پر یہ ہوگا آج کے زمانے میں پرانے زمانے میں جو جہاد ہوتا تھا تو سواری اسلحہ اور کھانے پینے کے جتب بیچ میں سفر کے خرچے ہوں گے وہ سب وہ آدمی کرتا تھا جہاد ہوتا تھا جہاد میں آپ نے ایک آدمی کو بلایا تو اپنی سواری لے کر آئے گا ہتھیار اس کے اپنے ہوں گے اور یہاں تک کہ کھانے پینے کے چیزے بھی اس ساتھ لے کر جائے گا آپ نے اب آج کے زمانے میں اسٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے جو اس الفاظ میں ایک حکومت ہے جس نے باقید ایک فوج رکھی ہے اور وہ فوج جو ہے اس کے تنخواہ دے گی آدمی کو اسلحہ فرام کرے گی ٹریننگ دے گی ہے حکومت بلکہ گھر بھی فرام کرے گی بل جو بھی کہے جو قریبا ساری چیزیں وہ کر لیتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہو کہ آج کے زمانے میں جو تقسیم ہوگی وہ حمال غنیمت حکومت کے اس بجٹ میں چلا جائے گا جو فوج کے لیے دیکھیں نا اچھا اب اس فوج میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو لڑنے والے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو فوج کے دوسرے حصے ہوتے ہیں مثلا اس میں میڈیکل ٹیم ہے پس کیجئے اس کے اندر کوئی آئی ٹی کی ٹیم ہے نہیں اس کے اندر مطلب یہ کچھ مختلف انجینئرز ہیں جن کا کچھ اور کام ہے تو وہ بھی اس کے اندر اس درجہ بندی بنے گی ان کی کہ کس کو کتنا ملے گا بلہ فرنٹ لڑنے والے کے لیے الگ ہو سکتا ہے پیچھے والے کے لیے الگ ہو نہ لڑنے والے کے لیے نان کمبیٹنٹ کے لیے الگ ہو یہ سب ہو سکتا ہے لیکن اس میں اس طریقے سے تقسیم ہوگی اس کی لیکن ان کو تقسیم سے پہلے پانچ میں حصہ الگ کر دیا جائے گا جو دوسرے مسارف کے لیے دوسرے ضرورت کے لیے خرچ ہوگا صحیح کجنش ہے مطلب یہ سٹینڈنگ آرمی کا کانسپٹ ہے اسلام کے جی 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 ظاہر ہے کہ اب آج کے زمانے میں تو وہ تصور بدل گئے نا تو اب مثلا دیکھیں نا وہ زمانے میں تھا گھوڑے پر آدمی بیٹھ کے جائے گا تو اس کو دو حصے ملیں گے ایک گھوڑے کا اور ایک اس کا اب آج آپ ٹینک پہ بیٹھ کے جانا کہ میں ٹینک والا کے بچہ دے تو مجھے اس کا حصہ تو کیا میں نے جہاز پہ بیٹھا کہے گا تو جہاز کا بھی کھانے پینے کا انتظام کرو تو وہ تو اس طرح سے نہیں ہوگا صحیح سب ایک اور جو question آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سال کا خرچہ جہاں وہ نکال لیا کرتے تھے تو یہ جو دلیل ہے یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور جب بھی کسی بندے سے کوئی تقاضی کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس پورے سال کا نکلے گا کیونکہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کا خرچہ روکتے تھے تو اس زمانے میں آپ نے تو کہا شاید اس کا گندم کا اور آٹے کا خرچہ ہو اب تو ہم ہر چیز کا خرچہ نکال لیتے ہیں انٹرنیٹ کا پورے سال کا کیبل ٹی وی کیبل گھاڑی کا انشورنس اسی لیے جو آج کا مالدار ہے وہ بچارہ غریبوں کی درجے میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو غریب بنا کی رکھتا ہے یعنی جتنا مالدار ہوگا اتنے ہی وہ اپنے آپ کو مسکین بنا کے پیش کرے گا لیکن وہاں پر اسی لیے میں نے آپ دیکھی میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا ہے بیسک ضرورت اور ایک تھوڑی سی اس سے زیادہ اور تیسر نمہ پر لیکشری تو اسلام صرف دو لیویل تک جاتا ہے تو فرص کیجئے کہ آج کے دور میں آپ خلیفہ کو مثلا خلیفہ آپ کہہ رہا ہوں جو بھی کہہ لیں آپ اسے وزیر آزم ہے ایک تو اس کی تنخواہ ہے جو آپ یہ کہیں صاحب پچاس لاکھ دیں گے ہم اس کو مثلا اور وہاں پہ پچاس لاکھ جو ہیں وہ آپ کسی کو نہیں دیتے فرص کیجئے جی اور وہ اس کو مطلب اچھا اس کے باوجود کہ وہ پچاس لاکھ لیتا ہے لیکن فرص کیجئے کہ آپ پھر اس اس کا اپنا نہیں ہے حکومت دے رہی ہے اس کی گاڑی وہ حکومت دے رہی ہے اس کا ساری چیزیں وہ کر رہی ہے تو پچاس لاکھ کیا چیز کے لیے رہا ہے اس کا منہ لگجری کے لیے رہا ہے تو اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب میرا خرچہ بالکل بیسک ہے ایک لاکھ کا خرچہ ہے میرا گھر کا لیکن اگر مجھے پچاس ہزار اور مل جا ہے تو دو چار مہمانوں کا بھی خرچہ میں اپنے پورے شامل کر لوں گا تو یہ بات اسلام کے لیے ہی ہوگی یہاں تک تو نبی کریم تو خیر چونکہ اپنے مثال تھے تو انہوں نے تو بیسک پہ رکھا تھا حالانکہ بیسک میں بھی یہ اصول تھا کہ آپ کے بات پھر بھی وہ جلدی ختم ہو جاتا تھا بلکہ قرض لے کے آپ منگواتے تھے بالدفعہ تو لیکن وہ بات وہی ہے جو میں نے بتائی کہ اس میں کہ صرف اس میں سے غلہ آپ رکھتے تھے سال بار کے لیے باقی چیزوں کا کوئی اس میں حساب نہیں تھا لیکن آج اگر فسکی جا آپ تیہ کریں تو آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں جیسا تنخواہ ہوتی ہے تو آپ تنخواہ میں لکھتے ہیں بھائی مہنگائی بھتا ہے اس میں شامل کر دیں گے فسکی جیے کہ نہ بھی کہہ سکتے ہیں یا کہ مثلا فسکی ایک آدمی جو ہے ایک شہر سے دوسر شہر جا رہا ہے تو آپ نے کبھی ٹرانسپور ریلاؤنس دے دیں گے پسند یا فسکی بچے تعلیم حاصل کریں کبھی ٹھیک ہے فیل بچوں کی دے دیں گے تو یہاں تک تو آپ بیسک اور لیٹل بیٹ ابو بیسک جلے جائیں گے لیکن ایک اتنا فرق ہو جائے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو دہ ہزار کی تنخواہ نہیں مل لی اور دوسرے آدمی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ممبر پارلی میٹ اگر ہو گیا تو ریٹائر میں ہونے کے بعد زندگی بھار جو ہے وہ لاکھوں روپے کھاتا رائے گا دس آدمیوں کو اب فری میں ملازمت کرے گا پیٹرول فری ملے گا اب یہ تو لگجری ہے یا یہ جو بڑے بڑے ویکیشن پیکجز لے لیتے ہیں وہ وہ بھی لگجری میں آگا نا ویکیشن پیکجز بھی ٹھیکی تقیقہ مل رہی ہے تمہیں بیسک سے تھوڑا سا اب اب بھی مل رہا ہے تم کرو ویکیشن بھی ملے وہ اور پھر بونس بھی ملے اس کے اوپر تو اب آپ میڈیکل ہے فرس کیجئے کوئی علاج کی بات ہے حساب ہمارا علاج جو ہے ہم نے ہندوستان پاکستان میں ہاسپٹل بنائے لیکن امیروں کے لیے نہیں ہے وہ وہ تو باہر ہی جا کے علاج کرائیں گے بسند اب ایک تو بات یہ دوسری بات کہ واقعتاً کوئی ایسی بات پیش آگے کہ بھائی اس آدمی کو بھیجنا ہے باہر لیکن اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مملکت اسلامیہ ہو تو اس میں غریب ترین آدمی کا بھی علاج باہر سے کرانا پڑے تو حکومت کروائے گی اس کو وہ صرف صدر مملکت نہیں لے گا سب کو ملے گا وہ کوئی ہے کسی کے question نہیں ہے تو ایک اور میں question کر کے پھر ڈاوٹساب کو چھوٹی دیتے ہیں ڈاوٹساب یہ ایک آدمی بہت بے پناہ امیر ہے بہت زیادہ امیر آدمی ہے تو اس کو اسلامی کس نے کہاں سے دیکھا ہوا ہے تو کیا ہوا اس کو اسلام کیسے کرتا ہے مثلا میں ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستان میں ایک چھاڑی ہوئی تھی کچھ پانچ چھ کروڑ بیس کروڑ اسے خرچ ہوا اور اس میں ہم ایک بہت رینونڈ سکولر ہے جتنے بھی اس وقت سارے موجود ہیں وہ سارے ان کو جانتے ہیں کینیڈا بھی دس بڑھ پنبار مرتبہ ان سے جب کسی نے کہا تو انہوں نے کہا جی اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے تو عثمان غنی کو بھی تو دیا ہوا تھا تو مطلب انہوں نے اس کو جیسٹیفائی کیا انہوں نے جا کے وہاں نکاہ پڑھایا انہوں نے تو کیا اسلام جیسٹیفائی کرتا ہے ایسے اتنی بے پناہ دولت اور اس کا اصراف اور اس کے اوپر اس کو حضرت عثمان کے ساتھ ملانا عثمان غنی کا عثمان غنی کا کوئی آپ مجھے ایک ذرا سا بھی واقعہ بیان کر دیں جس پہ وہ اللہ اللہ تعالی اپنے اوپر خرچ کرتے ہوں یعنی ان کا اپنا گھر کا خرچہ اپنے گھر کی ضرورت بلہ بھی وہ تھی جو آپ عام آدمی اس کو شرمائے کہ یہ ان کا اتتا کھانا ہے تو وہ جو غنی تھے وہ دوسروں کو دے گھر تھے ہم غنی ہیں اپنے لیے سمیٹ کریں تو وہ مثال دینا تو بالکل وہ حمل بات ہے باقی یہ کہ آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی وہ آدمی جو ہے وہ اگر خرچ کر رہا ہے تو آزاد ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کے ہاں وہ آزاد ہوگا اس لیے ایک حکومت تو اسے نہیں پوچھے گی لیکن اسلام کی نظر میں تو آزاد نہیں ہے اسلام تو اسے حساب لے گا اس پر دلیل اس کے لیے نہیں نگاگتی اس کے اصراف کی اور اس کو اس کی نمود و نمائش کی میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ قیلگری میں جب میں تھا تو وہاں پر ایک خاتون تھی مجھ سے بڑا تعلق رکھنی تھی تو شادی کے لیے انہوں نے مجھے بلایا نگاہ کے لیے تو وہ بڑے شاندار قسم کے انہوں نے شادی کی ان کے والے جو تھے بہت اچھے حیثیت کے تھے تو لڑکی تھے میری واقعیت تھی مجھ سے پڑھنے بھی آتی تھی تو جب ان کے میں شادی میں گیا تو میں نے اللہ دیکھا تو میں نے ایک بات یہ کہی کہ صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے میرا کوئی قانون تو نہیں ہے میرا حکومت تو نہیں چلتی وہاں پہ تو میں نے کہا میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ اس شادی کا ایک کفارہ اپ ادا کریں دس لڑکیوں کے پاکستان میں شادی کروائے صحیح تاکہ کم سے کم ایک بات یہ تو ہو نا کہ بھئی آپ نے اپنی بیٹی کے لیے بہت غم سے ہے لیکن کچھ اور بھی بیٹی ہیں پی تو ہوں گی جو بالکل مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے تو وہ بھی نہیں ہوتا اور ہمانے ایسے لوگ ہیں ایسے مالدار موجود ہیں جو یہ صحیح کرتے ہیں کہ بھی ہم اپنے بیٹی کے ساتھ پچاس لڑکیوں کے شادی ہم کرائیں گے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہوگا صحیح باقی میرا تجربہ یہ ہے کہ شایدی پیسوں سے کبھی کامیاب نہیں ہوتی آپ دس کروڑ خرش کر دیں لیکن اگر دل نہیں جڑے تو کوئی فائدہ نہیں ٹھیک نظرک اللہ خیر ٹھیک ہے کوئی پیسن مجھے نہیں لگ رہا ہے تو آپ اس لیے وہ ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے برا کھانا ولی میں کا کھانا ہے جبکہ ولی میں کا آپ نے حکوم دیا ہے لیکن دوسرے حدیث میں نے کہا سب سے برا کھانا ہے ولی میں کا کہ صرف مالداروں کو بلائی جاتا ہے غریبوں کو پوچھا نہیں جاتا تو اس کو کیسے کیا جائے پھر بلدہ بھی آپ میرے رشدار ہیں اور غریب ہیں میں کہا بھر ان کا نام دعوت میں نہیں ہوگا ان کا میری سکی ہو جائے گی بے ذاتی ہوگی میری وزیر صاحب تشریف لائے تو یقین تشریف لائے احلان وسائلان پچاس ان کے ساتھ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں جیسے منور حسن صاحب نے کیا تھا کہ اپنی بیٹی کے نگاہ کیا تھا تو سموسے اور کچھ چائے وغیرہ پیش کر دی تھی بس دالی مشکل ہے مشکل میں ڈال دی خیر میں اس حد تک نہیں کہوں گا لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو اگر ایک پڑوسی ہے اس کا غریب پڑوسی اس کو ترس آ رہا ہو رو پڑے وہ کہ دیکھو میں کچھ نہیں کر سکتا یہ تو نہیں ہونے چاہیے صحیح وہ تو میرے خیرد لوگ صاحب پھر وہ جو منور حسن صاحب کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر یہ ساری اپنے اپنے انسان کے مطلب تقویے کے لیول پہ جاتی ہے پھر تو اس سے انداغہ کیا جا سکتا ہے بھر اس کیا ہے کہ منور صاحب نے یہ کام کیا اپنی ذات کیلئے کیا لیکن کم سے کم ان کی ایک نمونہ بھی انہوں نے بنے نا اپنے آپ کو بنایا ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اچھا بڑے بڑے لوگ ان کی دعوت میں آئے تھے یعنی شادی میں ان کے ظاہرے کتھا تھا لیکن ان کا بڑی مایوسی ہوئی کہ بھئی یہاں تو کوئی شہر ہے زرق برق اور کوئی بھوٹا ہوئی نہیں تو یہ بخل کے زمرے میں نہیں آرہا تھا کہ اندھا خوڑ کر سکتا ہے اپنے اوپر اپنے لئے بخل دوسرے کے لئے فیاضی بخل کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا کام جو ہے پچاس روپے میں چل سکتا ہو تو مجھے پچاس میں کرنا چاہیے لیکن دوسرے کو اگر میں دوں تو اس کو سو روپے دوں رات کو تو انہوں نے بریانی خود کھائی ہوگی تو لوگوں کو انہوں نے سموسے کھلائے ہیں وہ تقریب ہی ایسی کھلائے ہیں اب وہ بات میں کیا ہوا مجھے نہیں مالب میں تو دیکھا نہیں اسے برحال سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں میں ان کو مت لیجئے کسی اور کو لے لیجئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں تو ان سے لوگوں سے کہا بھائی کچھ کھانے کی چیزیں لیتے آئینا سب کو جمع کیا اور اس کا ستو سا بنایا دہی وغیرہ ملاک اور کھلا دیا لوگ اگر میں اس میں ایک بات کہہ سکوں شادی بیر منور حسن مرحوم رحمہ اللہ وہ ان کے پاس اتنا تھا بھی نہیں انہوں نے کوئی چھوڑی چھکاری تھوڑی کی وہ تو اسی بھی ساتھی زندگی بزار گئے تھا کوئے والی تو وہ سموسے والا ہی تھا ان کے پاس حساب کتاب نا اس میں ایک چیز یہ ہوئی کہ ان کے پاس تحفے بہت آئے تھے تو اس میں انہوں نے جو زیادتی کی میرے نزدیک میں تو زیادتی ایسی کہہ رہا ہوں آپ اس کو غرط مانا میں نہ لیں انہوں نے بیٹی سے کہا کہ یہ تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ ایک بڑا آدمی ہے امیر جماعت ہے اور اس کے نام سے تمہیں تحفے ملے ہیں تو تم سب جماعت کو دے دو یعنی انہوں نے اس حد تک کام کیا سالکھوں تو انہوں نے اس لائک کیا تحفے ملے تو وہ دے دیئے انہوں نے دے دیئے تو وہ بیٹی بھی تو انہی کے درجے کی تھی نا ماشاء اللہ چلے نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر وہ شکریہ جی انشاءاللہ سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم